دوستو دنیا میں کئی پرکار کے جانوروں کی پرجادیاں دیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک اسی طرح جنگل میں بھی کئی طرح کے جانور ہوتے ہیں جن میں کچھ خطرناک تو کچھ سوم سبھاؤ کی ہوتے ہیں ان جانوروں کو لے کر آپ نے کئی کہانیاں بھی سنی ہوں گی دوستو ایسے میں جب بھی جنگل کے راجہ کی بات ہوتی ہے تو فٹاک سے دماغ میں سیر کا نام آ جاتا ہے سیر کے جنگل کے راجہ ہونے کی بات ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ایسے میں کہ آپ جانتے ہیں کہ سیر سے پہلے جنگل کا راجہ کون تھا اس سوال کو سن کر آپ میں سے کئی لوگوں کے کان سے دھواں فیک دیا ہوگا کیونکہ آپ کو اس سوال کا جواب مانوں میں اگر نہیں تو چلی آج ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ سیر سے پہلے ہاتھی کو جنگل کا راجہ مانا جاتا تھا دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہاتھی بل اور بدھی میں بھی جنگل کے باقی جانوروں سے کافی اگریلی ہوتا ہے اور ہاتھی بہت ہی زیادہ سمجھدار جانور ہوتا ہے اور وہی ہاتھی کی طاقت کے سامنے بھی کوئی جانور ٹک نہیں پاتا ہے دوستو ہاتھی کو اگر ایک بار غصہ آ جائے تو وہ سب کچھ تہس نیس کر سکتا ہے اور ساہی دنی سے بھی سہستاؤں کے کار ہاتھی کو اس جر سے پہلے جنگل کا راجہ مانا جاتا تھا تو دوستو کیا آپ کو اس فیک کے بارے میں پہلے سے پتا تھا تمہیں کمنٹ باکس ہم جروع بتائیے گا اور ویڈیو کر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور جنل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا